پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تیرے لیے بے انتہا عجر ہے اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے یعنی یہ آیت نمبر تین اور چار ہے جس میں اللہ رب العالمين اللہ کی نبی کو یہ بتایا کہ یہ کفار و مشرقین جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں یہ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں آپ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالی نے آپ کو بے انتہا عجر کا آپ سے وعدہ کیا اور کہا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ عالی اخلاق پر فائز ہے آپ کے اخلاق بالکل عمدہ ہے بعض مفسرین نے اس سے مراد اسلام لیا ہے بعض نے قرآن مراد لیا ہے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آئیڈل ہے اللہ تعالی نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عصوہ اور نمونہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلا اخلاق والے تھے آپ سب سے اعلا کردار والے تھے آپ کے اخلاق تو وہ تھے کہ جس کی گواہی دشمنوں نے دی آپ پڑھئے ابو صوفیان کو جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب ہی بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بہاڑی پر چڑھ کر کے جب آپ نے اعلان کیا تھا تب لوگوں نے کیا کہا تھا ما جربنا علی کا اللہ صدیقہ کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو کیا ہی کہنا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرے آپ کے کردار کو ہم پڑھے ہم خود اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق گویا قرآن تھے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے تو آپ قرآن پڑھو قرآن پڑھ کر کے اپنے اخلاق کو صدار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانو گے تب ہی اپنے اخلاق کو صدار پاؤ گے لہذا عزیز بھائیوں دوستوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اپنے کردار کو اچھا بنائیں خصوصاً آج کے ماحول میں جو ہمارا ماحول ہے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں آج مسلمان جوڑ بولنے کے لئے مشہور دھوکہ دینے کے لئے مشہور گندگی کرنے کے لئے مشہور لوگ مشہور کرتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی سچائی کوئی حقیقت نہیں ہے دھوکے دینے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جوڑ بولنے والے دوسرے بھی لوگ ہیں گندے رہنے والے دوسرے بھی لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو نشانہ بیان جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چیز موجود ہے کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ تھوڑی نہ تھوڑی ہمارے اندر موجود ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں ہم اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو سمارے اس کو اچھا بنائے تب لوگ ہم سے محبت کریں گے تب لوگ ہماری تعریف کریں گے تب ہمارا نام ہوگا لہذا عزیز بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو پڑھو اور اپنے اخلاق اور کردار کو بھی ویسے ہی بنانے کی کوشش کرو ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آپ کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی پریشانی جو کچھ بھی مسئبت مجھ پر اور آپ پر ڈالتا ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھی اس پر صبر کیجئے اگر ہمیں اللہ رب العالمین مسئبت اور پریشانیوں میں نہ ڈالے اپنے گناہوں کے باوجود اپنے غلطیوں کے باوجود تو سمجھئے کہ اللہ تعالی وہ ہمارے لئے آخرت میں زخیرہ کر رہا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں دے گا لہذا دنیا میں سزا مل جانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اس کو آخرت کے لئے زخیرہ کر دیا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدی الخیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے اور جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے دیتا ہے اللہ اکبر یاد رکھے دنیا میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے سمجھئے اپنے گناہوں کا کفارہ ہے ایک بات سمجھئے یہاں پر رکھ کر کے ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے مت مانگی آپ کہیے گناہوں کو اللہ معاف کر دے ہاں اگر کوئی اللہ رب العالمین پریشانی تکلیف ڈالتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے ہماری گناہوں کی معافی ہے لہذا آپ اس پر صبر کریں اور اگر اللہ رب العالمین نہیں ڈال رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے زخیرہ آخرت بنا دے تو عزیز بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے غور فکر کرنے کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں